اصد عمر صاحب نے فینیس مینسٹر صاحب نے آج ایک ایم نیسٹی کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایم نیسٹی جو ہے پاکستان میں پیرلل ایکانومی بہت بڑی ہے ابھی تک کوششیں ماضی میں بے پناہ کی گئیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی ایکانومی کو ڈاکومنٹ کیا جائے بہت سے لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر آجائے پہلے گاڑیوں کی جو سیل تھی وہ پابندی لگائی گئی کہ ہم جو نون فائلرز ان کو نہیں بیچتے تاکہ مجبوری کے عالم میں جس کو گاڑی خریدنی ہے وہ آئے گا ٹیکس بھرے گا تو شاید اسی طریقے سے ریٹرنز بڑھنی شروع ہو جائیں اس جو لاست بجٹ اصد عمر صاحب نے خود پیش کیا اس کے اندر انہوں نے وہ پابندی ہٹا دی ہے اب کوئی تیرہ سو یا اٹھارہ سو سی سی تاکی یا اس سے کم کی گاڑیاں جو ہیں وہ آپ خریدنے جائیں تو آپ کو فائلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹیکس فائلر نہیں ہے اور آپ کروڑا روپے کی جائدات خریدنے چلے گئے ہیں تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے وہ جائدات کہاں سے لی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم اگر آ جائے تو جو پی ایم ایل این والے یا پاکستان پیپلز پارٹی والے دس سال جس کو تیریک انصاف چور اور ڈاکو کہتی تھی تو انہوں نے چوری سے یا ڈاکو ڈکیٹ ڈکیٹی مار مار کے جتنی دھولت بنائی تھی تو اس کی اوپر کیا ایک ایمنیسٹی سکیم کے ذریعے اس کو حق علال کی ڈکلیئر کرنا کوئی طریقہ کار بنتا ہے اصد عمر صاحب کا بیان سنیے قریبا فیصلہ ہوئی گیا ہے کہ اصد ڈکلیریشن سکیم ہم نے ایک لے کے آنی ہے ہم بھی کہتے ہیں ہمیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا کیا فائدہ جب بھی یہ سکیم اناؤنس ہو میرا برادرانہ مشورہ اپنے تمام دوستوں کو یہ ہوگا کہ اس کو استعمال کر لیں ورنہ اس کے بعد پھر گلہ نہ کرنا ہم بھی سوچتے ہیں لوگوں کو جیل میں ڈالنے کا کیا فائدہ یہ اصد عمر صاحب کا بیان ہے